اب ہوگا دما دم مست کلندر کیونکہ جس چیز کا انتظار تھا پاکستانی قوم کو آخر کار پاکستانی قوم کے منشاہ کے مطابق عمران خان نے اعلان کر دیا ہے عمران خان نے ثوابی میں پورے پاکستان کے جو پی ٹی آئی ورکرہ ان کو جمع ہونے کی اجازہ دے دیا ہے اور ثوابی میں بہت بڑے جلسے کا اعلان کر دیا ہے اور لوگ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان جلسے کی کال دے اور لوگ اس کال پہ نہ نکلے ہیں اور لوگ ثوابی پہنچنا شروع ہو گئے آج ثوابی میں جلسہ آئے لیکن لوگ دو تین دنوں سے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کو کسی قسم کے کوئی کنوینٹس یا نہیں کہ کوئی گاڑیاں وگرہ بھرنے کی اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو ورکر جہاں پہ ہیں اس کے پاس جو ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت نکل جاتے ہیں جلسے کی طرف اسی طرح ثوابی جلسے کی طرف بھی لوگ اپنی مدد آپ سے نکل گئے اور وہاں پہ رات کو ثوابی میں جو ہوتل تھے وہ تقریباً بھوک ہو چکے اس میں رہنے کیلئے جگہ ہی نہیں تھی نا لوگ بہر چار پائیوں پہ سو رہے تھے سڑکوں پہ سو رہے تھے لوگوں کی حالات جو تھے وہ دیکھنے کے قابل تھے بارہ یہ جو جلسہ ہے یہ شاید بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو اس کے بعد وہاں پہ جو عالمین گھنڈا پور صاحب ہیں وہ جلسوں کا اعلان کریں گے کہ اسلامباد میں وہ کب جلسہ کر رہے ہیں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں وہ کب جلسہ کریں گے اب یہ جو حکومت ہے اس کے دن گنے جا چکے ہیں انہوں نے تو بہت جلد فارغ ہو جانا ہے کیونکہ یہ فارم فورٹی سیون والے ہیں انہوں نے زیادہ دیر ٹکنا نہیں ہے